اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میراج کا موضوع ہے توحید آج کے اس موضوع میں ناظرین میں اب حضرات کے سامنے توحید کا مفہوم وجود باری تعالی اور ذات و صفات باری تعالی بیان کروں گا اللہ رب العزت ہمیں حق گوئی کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا یقتہ جاننا دین کی اسطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے برطر و عالی اور ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی کے واحد و یقتہ ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق اور سب ہی اس کے آجز بندے ہیں اس لئے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کی احکام کو ماننا چاہیے اب دوسرے نمبر پڑھاتا ہے وجود باری تعالی جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کو بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے مکان کو دیکھیں تو معمار کا تصور آجاتا ہے گڑی دیکھیں تو گڑی ساز کا تصور آجاتا ہے کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان معمار کے بغیر یا کوئی گڑی گڑی ساز کے بغیر بن سکتی ہے اسی طرح جب کائنات پر غور کیا جائے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال آئے گا کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم اور مربوط جہان کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی پھر فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس نے سات آسمان تہ بہ تہ پیدا کر دیئے تو خدا رحمان کی صفت میں کوئی فطور نہ دیکھے گا سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر تھک کر سورج اپنے مدار میں گرشتشکہ رہا ہے چاند اپنے مدار میں سورج چاند کے مدار میں نہیں چل جاتا اور چاند سورج کی طرف نہیں بڑھتا اسی طرح ایک خاص وقت تک رات رہتی ہے اور ایک خاص وقت تک دن لا شمس یم بغی لہا ان تدرک القمر ولل لیل سابق النہار وکل فی فلقی اصبحون نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہی ہیں کائنات کی ہر چیز میں ایک مقرر اندازہ اور خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے سورة القمر میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا قُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ ہم نے ہر چیز کو انداز سے پیدا فرمایا ہے کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایک ایسی آلہ اور برطر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوب صورت نظام پیدا فرمایا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں اہلِ عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں دن رات چاند سورج اور زمین و آسمان کا نظم و ضبط سب اللہ تعالیٰ کی حکمت و کاریکری کی نشانی ہے سُنَعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَكُلَّ شَيْءٍ کاری گری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے ایک اور مقام پر اشاد ہوتا ہے سورة الطور میں اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ اَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلَّا يُوْقِنُونَ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا ہو گئے یا یہ کہ خود اپنے خالق ہیں یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر لیا ہے اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں جس طرح زمین و آسمان اور ساری کائنات وجودِ باری تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے اسی طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے کہ انسانی طریق کے متعالی سے محذب سے محذب اور وحشی سے وحشی ہر طرح کی قوموں میں قادرِ مطلقی ذات کا اطراف ملتا ہے آساری قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والے وحشی اقوام جن کی فکری اور ذہنی سطح بہت پست تھی وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کی قائل تھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجودِ باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے قرآنِ مجید میں ارشاد ہوتا ہے فطرت اللہ اللہ کی فطرت ناس علیہ اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ایک اور مقام پر ارشاد ہوا وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم آفا لا تبصرون اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لئے اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کائنات کو بنانے والی یہ عالی اور برطر ہستی صرف ایک ہی ہے انسان کی صحیح سوچ اس سے اسی نتیجہ پہنچاتی ہے کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ان کے بہمیں تصادم کی وجہ سے کائنات کا یہ نظام ایک لمحہ کے لئے بھی قائم نہ رہ سکتا لیکن کائنات تو اپنی مربوط اور منظم شکل میں موجود ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا لو کان فیہما آلہتن اللہ لا فسدتا اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں علاوہ اللہ کے کوئی معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا اب آگیاتہ ہے ذات و صفات باری تعالی عقیدہ توحیر کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور صفات کے تقاضوں میں بھی یقتہ تسلیم کیا جائے ذات کی یقتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصدار نہیں لہٰذا نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ یا اولاد ہے کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے جب اللہ تعالی کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں تو اللہ تعالی کسی کا بیٹا بیٹی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے قرآن مجید میں رشاد خداوندی ہے قل ہو اللہ احد اللہ السامد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر قل ہو اللہ احد اللہ سامد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے صفاتِ باری تعالی کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی ایسی صفاتِ کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں وہ اپنے علم قدرت ارادہ سماع و بسر ہر صفت میں یکتہ اور بے مثل ہے صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے وہی سب کا مالک اور رازق ہے سب اسی کے مختاج ہیں وہی سب کچھ دینے والا ہے لہذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق کو مالک اور قدیر و علیم پر وردگار کی عبادت و بندگی بجا لائیں اور کسی دوسرے کو اس میں اس کا شریک نہ بنائیں اور اس کے سوا کسی دوسرے کے عبارت نہ کریں اللہ رب العزت جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اس میسیج کو آگے شیئر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمین